مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے اعلان کے بعد صارفین کو بجلی کے بلو میں کتنا ریلیف ملے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے بیورو چیف حسن رزا حسن رزا بتائیے گا اس اہم اعلان کے بعد کیا بجلی صارفین کو ریلیف ملنے جا رہا ہے پھر دیکھیں نواز شریف کے جانب سے جو اعلان کیا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں پانچ سو جنر تک فی جنر چودہ روپے کمی کا اعلان کیا گیا اس اعلان کو لے کر دنیا ٹی وی کی جانب سے کچھ جو ہے کلکولیشن کی گئی اور ایک لینڈم لی ایک نمونے کے طور پر ایک جو ہے بل اٹھایا گیا جس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے تین سو ارتالیس یونٹ ہے ان اعداد و شمار کو اگر دو آپشن میں رکھا جائے تو پہلے آپشن کے مطابق اگر بنیادی ٹیرف میں چودہ روپے کمی کی گئی تو اس حساب سے بل پر آئید کیے گئے مختلف ٹیکسز میں بھی واضح کمی آئے گی اور سارف کو تین تیس سو روپے فیج یونٹ لاگی تحانہ تھی اور یوں سارف کے بل پر ارتیس فیصد کی واضح کمی سامنے آ رہی ہے اور یعنی اگر کل ان کا بل جو ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو اکاون روپے بنتا ہے تو وہ کمی کے بعد دیارہ ہزار چار سو پچانمے روپے ادا ان کو کرنے پڑیں گے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد بجلی کے ٹیرف اور ٹیکسز میں بھی واضح کمی ہوگی یوں اگر دیکھا جائے تو ان کے ٹیکسز کا اگر میں آپشن ون کے آپ کے سامنے رکھوں کہ کہاں کہاں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم دیکھیں اس نمونے کے طور پر جو ہم نے ایک بل لیا ہے اس میں دیکھا جائے تو تین سو ارتالیس یونٹ ہیں تو آگے بھی اگر تین سو ارتالیس یونٹ ہوتے ہیں تو ٹیرف چھتیس اشاریہ ستتر پیسے ہیں تو آگے جا کے تبدیلی کے بعد بائیس اشاریہ ستتر پیسے کا یونٹ ہو جائے گا اور پھر اسی طرح ٹیکسز میں بھی کمی ہوگی جساں کاؤس اگر ہم اس کے لگائیں بارہ ہزار سات سو اٹھانوی رپے ہے تو کمی کے بعد جو ہم بنیادی ٹیرف میں کمی کریں گے تو سات ہزار نو سو چھبیس رپے تک چلا جائے گا پھر اسی طرح جو ایف پی ای ٹیکس ہے یعنی ابھی جو اس کو چھ سو انتر اشاریہ سیفر سات پیسے پر رہا ہے وہ کمی کے بعد جو ہم اگر دیکھیں تو چار سو چودہ اشاریہ چار پیسے تک چلا جائے گا اسی طرح جو ٹیکسز ہیں ایف سی ایس گیارہ سو چوبیس ہے وہ کم ہو کر چھ سو چھانوے چلا جائے گا کیو ٹی ای ٹیکس جو ہے سات سو چومن اشاریہ انیس پیسے سے کم ہو کر چار سو نو رپے تک چلا جائے گا اور جو فکس ٹیکس ہے یعنی جو فکس چارج ہوتا ہے وہ تو آٹومیٹکلی ایک سو تین تیس اشاریہ تین تیس ہے تو آئندہ بھی وہ ایک سو تین تیس اشاریہ تین تیس پیسے ہی رہے گا اور ایک سائز ڈوٹی جو دو سو تین اشاریہ انتیس پیسے ہے وہ کم ہو کر ایک سو پچیس اشاریہ نوے پیسے تک چلی جائے گی اسی طرح ٹی وی فیس وہ پینتیس ہے تو وہ پینتیس روپے رہے گی جی ایس ڈی دو ہزار ساف سو دو ہے وہ کم ہو کے ایک ہزار چھ سو تیہتر روپے تک چلا جائے گا اسی طرح جی ایس ڈی آن ایف پی اے ہے ایک سو بائیس روپے وہ کم ہو کے پجتر اشاریہ چبیس پیسے تک چلی جائے گی اسی طرح سائز ڈوٹی آن ایف پی اے ہے دس اشاریہ سیفر چار پیسے وہ کم ہو کے چھ اشاریہ دو روپے پیسے تک چلی جائے گی یوں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل بل اٹھارہ ہزار پانچ سو اکاون روپے جہاں بن رہا تھا تین سو اٹالیس یونٹ استعمال کرنے والے ساریف کا وہ کم ہو کے گیارہ ہزار چار سو پچانویں روپے تک چلی جائے گی جو کہ ایک واضح ہمیں فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساریف کو ایک بہت بارا ریلیف ملے گا اسی طرح اگر ہم آپشن ٹو پر جائیں کہ آپشن ٹو میں کیا ریلیف کیا پیکج ہو سکتا ہے آپشن ٹو کے مطابق تین سو ارتالیس یونٹ کے بل پر تمام ٹیکسز شامل کر کے فیز یونٹ تریپن روپے تین پیسے بنتا ہے یعنی جو اگر ہم دیکھا جائے تو جو اگر اچھتیس شاریہ ستتر تھا اس میں ہم ٹیکسز ملالیں تو پھر تریپن شاریہ تین پیسے بنتا ہے اور اس میں سے چودہ روپے مائنس کر دیے جائے تو ساریف کو بل پر چھبیس فیصد رائد کے ساتھ تیرہ ہزار چھ سو اناسی روپے ادا کرنا پڑیں گے تو یعنی یہاں پر چھبیس فیصد وہ عوام کو ریلیف ملے گا یوں اگر دیکھا جائے تو یہ دو آپشن سامنے آتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کون سے آپشن کو لیتی ہے لیکن جو وفاقی وزارت پاور ڈیویزن ہے لیسکو حکام ہیں اور پنجاب حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپشن پر جو ہیں وہ زیرے گھوڑ ہیں مختلف آپشنز اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بقاعدہ طور پر حتمی فیصلہ کرنے کے بعد وہ نافذ کر دیا جائے گا